اسلام علیکم دوستو حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میرے چینل ڈی لف برڈ میں خوش آمدید امید کرتا ہوں آپ سب خیاریت سے ہوں گے اور آپ کے برڈز بھی اچھے ہوں گے تو دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا جو ٹوپک ہے وہ یہ ہے کہ ہم بی بی پیرٹس گرین نیک پیرٹس ہو گیا را پیرٹس ہو گیا رنگ نیک پیرٹس ہو گیا کہ جو بچے ہوتے ہیں ان میں میل اور فی میل کا جو ڈیفرنس ہے وہ کس طریقے سے کر سکتے ہیں تو دوستو میں آپ کو کچھ ایسی چیزیں بتاؤں گا جن کو آپ دیکھ کر بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کے پاس جو بی بی پیرٹس ہیں ان میں میل اور فی میل کون کون سے ہیں تو دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرلیں بیل ایکن کو آل پر کرلیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو دوستو بہت سے لوگ بی بی پیرٹس تو لے آتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں چلتا کہ ان کے پاس جو ہیں وہ لے کے جو آئے ہیں وہ میل ہے یا فی میل ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کی ساری کنفیوزن دیور کر دوں گا جس سے آپ کو مکمل طور پر دیکھ کر بھی پتہ لگ جائے گا اور ان کی حرکتوں سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ جو بچے لے کے رائے ہیں تو تو کہ ان میں جو میل کون سے ہے اور ان میں فی میل کونسی ہے تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو نمبر ون پر دوستو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے جب بھی کوئی دو پیرٹس لے کے آئے ہیں آپ بی بی پیرٹس لے کر آئے ہیں چاہے رنگ نیک ہے چاہے وہ سادھا گرین پیرٹ ہے تو آپ نے ان کا وزن کروا لینا ہے جو میل ہوتا ہے وہ ہمیشہ فی میل سے جو وزن میں وہ زیادہ ہوتا ہے تو ایک تو ہوگا یہ طریقہ آپ اس طریقے سے مکمل طور پر یقین دہانی کر سکتے ہیں کہ جو آپ دو بچے لے کر آئے ہیں ان میں سے میل کونسی ہے اور فی میل کونسی ہے وزن سے آپ کو اسے لیے پتا چل جائے گا کہ جو میل ہوتا ہے اس کا وزن زیادہ ہوتا ہے اور جو فی میل ہوتی اس کا وزن میل سے تھوڑا سا کم ہوتا ہے اس کے بعد دوستو سیکنڈ نمبر پر اگر آپ کے پاس دو بی بی پیرٹس ہیں اور آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں میل کونسی ہے فی میل کونسی ہے تو آپ یہ نوٹ کریں کہ جو آپ کے پاس تیزی سے گروت کر رہا ہوگا وہ میل ہوگا اور جو سلو گروت کر رہی ہوگی وہ فی میل ہوگی یعنی کہ دوستو جس پیرٹ کے بچے کے کہنے کے پر یا فیدر جو ہیں وہ جلدی سے آ رہے ہیں جس کی گروت تیزی سے ہو رہی ہے وہ میل ہوتا ہے جس کی جو گروت ہے وہ سلو ہو رہی ہو وہ فی میل ہوتی ہے اس کے بعد دوستو جو تیسرے نمبر پر ہم اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں یہ بالکل کنفرم طریقہ ہے جب آپ کے پاس دو بی بی پیرٹ ہوں تو آپ یہ دیکھیں کہ جو نوز اور جو چونچ کا ایریا ہوتا ہے اس کے درمیان جو گیپ ہوتا ہے جیسا کہ آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے اگر یہ کم ہو تو وہ فی میل ہوتی اگر یہ زیادہ ہو تو آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ میل ہوتا ہے یہ بالکل کنفرم اور پرفیکٹ طریقہ ہے بہت سے جو دوست ہیں یا جو ایکسپیرینس لوگ ہیں وہ اسی طریقے کو استعمال کر کر یا اندازہ لگا کر میل اور فی میل کی پہچان کرتے ہیں اس کے بعد دوستو آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو میل اور فی میل ہوتے ہیں بی بی پیرٹ ہوں کی جو چونچ ہوتی ہے جیسے کہ جو میل ہوگا اس کی جو چونچ ہے وہ سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک ڈارک کلر میں ہوتی جائے گی یعنی اس کا جو کلر ہے وہ ڈارک ہوتا جائے گا جیسے کہ آپ کو تصویر میں شو ہو رہا ہے جبکہ جو فی میل ہوگی اس کا جو کلر ہے وہ آساس تھا جب چون سے اوپر کی طرف نوز کی طرف جائے گا وہ لائٹ ہونا شروع ہو جائے گا آپ کو تصویر میں میں واضح طور پر دکھا رہا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں کس چیز کی بات کر رہا ہوں اس کے بعد دوستو ہم بات کر لیتے ہیں پانچ میں پائنٹ کی جو کہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس دو بی بی پیرٹ ہیں تو آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں جو فی میل ہوتی ہے وہ ہمیشہ جو ہوتا ہے اگریسیو ہوتی ہے جب آپ اس کے پاس ہاتھ کرتے ہیں تو وہ کاٹنے کی کوشش کرتی ہے آپ کی اس سے جلدی دوستی نہیں ہو پاتی وہ آپ نے آپ کو انکمفرٹیبل فیل کرتی ہے اس کے علاوہ جو میل ہوتا ہے اس سے آپ کی جو دوستی ہے وہ جلدی ہو جاتی وہ آپ کے ہاتھ پر بھی آکے بیٹھ جاتا ہے اور نہ کاٹتا ہے تو یہ ایک طریقہ ہو گیا جسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں میل اور فی میل کا اس کے بعد دوستو جو سب سے اہم اور کہلیں کہ بہت ہی مانا جانے والا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس دو بی بی پیرٹ ہیں جب آپ ان کو بیٹھا ہوا دیکھیں تو یہ دیکھیں کہ جو میل ہوتا ہے اس کا جو پنجہ ہوتا ہے یا اس کا جو پاؤں ہوتا ہے وہ جو پنجے ہوتے ہیں ایک تو وہ وائٹ کلر کے ہوتے ہیں اور سائز میں تھوڑے سے موٹے ہوتے ہیں جبکہ جو فی میل کے جو پنجے ہوتے ہیں وہ بریک ہوتے ہیں اور جو ان کا کلر ہوتا ہے وہ بلیک ہوتا ہے تو یہ ایک پسکٹ اور کنفرم طریقہ ہے جسے آپ بالکل طور پر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کے پاس اگر دو بیبی پیرٹ ہیں تو اگر وہ راہ ہے یا رین نیک ہے جو بھی ہے تو آپ بالکل ایزیلی پتہ لگا سکتے ہیں کہ یہ میل اور فیمیل ان میں سے کون کون سے اس کے بعد دوستو اگر آپ کے بیبی پیرٹ جو ہیں وہ بڑے ہو گئے یعنی دو سے تین منت کے ہو گئے اور ان پر فیدر یعنی پر آ گئے ہیں تو آپ اس کے بعد میل اور فیمیل کی پہچان کس طریقے سے کریں گے تو دوستو جب آپ دونوں کو پاس میں رکھیں گے تو جو ان کے پر کا جو کلر ہوتا ہے کہہ لیں کہ جو پیرٹ کلر ہوتا ہے وہ ہمیشہ میل کا ہوتا ہے یا ٹھیک ہے اس کے بعد جو ڈارک کرین شیڈ ہوتی ہے وہ فیمیل میں ہوتی ہے تو آپ اس طریقے سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں پیرٹ کے تھوڑا سا بڑا ہونے کے بعد کہ ان میں میل اور فیمیل کون سا ہے تو دوستو اس کے بعد آٹھویں نمبر پر جب آپ دیکھیں کہ آپ کے جو پیرٹ ہیں یا اگر آپ کے پاس ایک ہی بیبی پیرٹ ہے آپ اس کا کس طریقے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ میل ہے یا فیمیل تو دوستو جو میل ہوتا ہے جو اس کی نوز ہوتی ہے جو اس کا ہول ہوتا ہے اس کا جو سائز ہوتا ہے وہ فیمیل کے سائز سے ہمیشہ بڑا ہوتا ہے یعنی جو ہول کا یا سراخ کا کہہ لیں جو سائز ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے جبکہ جو فیمیل ہوتی ہے جو اس کا جو سائز ہے وہ کم ہوتا ہے تو دوستو یہ ایک طریقہ تھا اس کے بعد دوستو آپ اس بات سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں جب آپ کے پیرٹ چار سے پانچ ماہ کے ہو جائیں جو میل ہوتا ہے جو اس کی جو نیک کا ایریہ ہوتا ہے اس کے جو نیچے بلیک سا ہلکا سا نشان واضح ہونا شروع ہو جاتا ہے جبکہ جو فیمیل ہوتی ہے اس کی گردن کے نیچے کوئی بھی نشان نہیں ہوتا ہے تو ایک یہ کنفرم طریقہ ہے جسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میل اور فیمیل کون کون سے ہیں اس کے بعد دوستو آخری اور لاس پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان کی آواز سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں جو میل کا ساؤنڈ ہوتا ہے وہ ہمیشہ لوڈلی ہوتا ہے اس کے علاوہ جو فیمیل ہوتی ہے اس کا جو ساؤنڈ ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے جب آپ دیکھیں کہ آپ کا جو پیرٹ ہے اس کی آواز جو بھاری ہے تو آپ اندازہ لگانے کی یہ میل ہے جب آپ دیکھیں کہ اس کی آواز ہلکی ہے تو آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ فیمیل ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کے ساتھ سیمپل سیمپل دس پوائنٹ ڈسکس کیے ہیں جن کو آپ استعمال کر کے اپنے برڈز کے جو ہیں یا پیرٹس کے بیبی کا میل اور فیمیل کا ڈیفرنس کر سکتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کا کوئی قویسٹن ہے تو آپ کومنٹ بکس میں پوچ سکتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ